میں ہاتھ جوڑ گیا آپ سے کہہ رہا ہوں آپ نے کبھی پریشان نہیں ہونا کہ پند میں میرا گھر اکیل ہے آپ نے کبھی بوجھ نہیں لینا کہ جی مارکیت میں میری دکان اکیلی آپ نے کبھی نہیں کہنا میں آفیس میں اکیل ہو جہاں بھی ہونا سینہ تان کے رہو سار اٹھا کے جیو یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے ملا عمر نے نہیں بنایا دو مارچ انیس سو پنتالیس میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ہمارا ہندووں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا ممبرو محراب پر ایک بونچال آ گیا قائد عظم کو کافر عظم کہا گیا بلکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پی بھی نہیں بنے گی بلکہ قائد عظم کا نام چونکہ محمد علی ہے ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم محمد علی جنہ کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے تو قائد عظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندی کو ووٹ دے دے وہ تو سننی ہے تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندی کو بٹھایا گیا یہ ہماری تاریخ علمی ہے اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا پاکستان الحمدللہ ایک سننی نے سوچا تھا اور ایک شیعہ نے بنایا تھا قائد عظم محمد علی جنہ اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ رہے ہیں تو قائد عظم سے پوچھا گیا کہ آپ سننیاں یا شیعہ پہنچ گئے کچھ حضرات اور کہا حضور آپ سننیاں یا شیعہ تو قائد عظم نے بے سرخ تک قائد عظم ایسی تو قائد عظم نہیں ہو گئے ذہین انتہا درجے کے ذہین اللہ نے انہیں صلاحیتیں دیتی اور ویسے بھی جس کے دماغت حاکم علی ہو اس کی اس کی سوچ بھی علی ہو گیا تو فوراں بھی اس آفتہ جواب دیا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں میں نبی کے زمانے کا مسلمان ہوں پاکستان بنانے والے کا بھی ایک مسلم تھا یہ قائد عظم محمد علی جینا ان کی سوانے حیات کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی لکھی ہوئی یا ویسٹرن ورلڈ امریکہ میں کہیں دنیا میں وہ بائی برت اسماعیلی عقیدے کے تھے اور بعد ازاں اسنا عشریہ شیعہ مسلک کے تھے لیکن کیا قائد عظم کے شیعہ مسلک نے قیام پاکستان میں کوئی دخل دیا وہ پورے متحدہ ہند کی مسلم قوم کے سربراہ تھے لیڈر تھے نمائندہ تھے اور پاکستان بنا تو کیا وہ شیعہ مسلک کے لئے بنا ہر سنی اور شیعہ ہر مسلم اور غیر مسلم میں قائد عظم کی قیادت کو مانا اور ان کے نتیجے میں پاکستان کا توفہ ملا تو مسلک کہا گیا مسلک ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے پاکستان مسلکوں کے لئے نہیں بنا مسالک تو دور کی بنات ہے سارے مذاہب کا بھی یہ ملک ہے مسلمان ہندو سکھ اور کرسٹینز کا بھی یہ ملک ہے یا کسی یہ پاکستان سعودی عرب نہیں ہے کہ یہاں ایک مسلک کی حکومت ہوگی میرا مسلک ہے میں اہل سنت والجماعت ہوں مگر میرے مسلک میں اہل سنت والجماعت ہو کر میں دوسرے مسالے کو کافر نہیں کہتا اور نہ کافر سمجھتا ہوں جن لوگوں نے یہ فتنہ چلایا ہے ان کے اور میرے مسلک میں فرق یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلک والوں کو یا کافر کہتے ہیں یا سیاسی اعتبار سے زباہ سے نہیں کہتے تو دل سے سمجھتے ہیں میں کسی کو کافر نہ کہتا ہوں نہ سمجھتا ہوں میں مسلم اور غیر مسلم سب قومیتوں کو یقزہ پاکستان کا بارے سمجھتا ہوں یہ میرا مسلک ہے احمد علی جنہ کی بھی بلادت 25 دسمبر کو ہے اور یہ بہت بڑا اللہ نے اس مملکت پہ کرم کیا ہے کہ ایک اہلِ بیعت کے ماننے والا اس ملک کا بانی ہے نام کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے اللہ نے ناموں میں اثر رکھا ہے اور کسی کے نام میں محمد بھی ہو علی بھی ہو پیدائشی طور پر قائد عظم محمد علی جنہ اسماعیلی تھے شش امامی تھے چھ اماموں کے ماننے والے تھے لیکن جب انیس سو تیرہ کی آس پاس انہوں نے مذہب جعفی کو قبول کیا اور شیعہ اسنا شریح ہو گئے بارہ اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے جس زمانے میں ماس کنورشن ہوا ہے جب زیادہ تھا ہمارے خوجہ برادرات ہیں یہ اس زمانے میں زیادہ تھا اس سے پہلے بھی شیعہ تھے لیکن اس زمانے میں کثیر تعداد میں لوگ شیعہ اسنا شریح ہوئے بارہ اماموں کے ماننے والے شیعہ بنے اسی زمانے میں انیس سو تیرہ کی آس پاس قائد اعظم نے بھی لائف ممبرشپ کی شیعہ امام بارگاہ کی بمبئی میں اور پھر کراجی میں اور اعلان کیا کہ میں آج سے شیعہ اسنا شریح ہوں بارہ اماموں کا ماننے والا اور بہرحال نشط پاک میں پڑھ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمام طرح اطارے مجھے سن رہے ہیں خاص طور سے کان لگا کہ ایک زمانے میں اس پہ بات نہیں ہو سکتی تھی اور اس کا زیادہ تذکرہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن اب تمہا شاید رہا پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنر شیعہ ہماری بہت دبا پھر کہوں گا کہ یہ ہمارے بابا اے قوم جو مسلطن شیعہ تھے ہم ان کو اپنا باپ کہتے ہیں پاکستانی اپنا باپ کہتے ہیں بابا اے قوم کہتے ہیں اگر اس کی مسلط کے لوگ یہاں میں محفوظ نہیں ہیں اگر اس کی مسلط کے لوگ یہاں میں محفوظ نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ زندہ ہوتے تو پاکستانی کیا کیا ہمارے کسے آس لے رہے ہیں یہ گو سڑنا ہے قومے کا قرآن تریہ پھارا سورہ صفحات آیت نمبر 83 میں کہا اللہ و نبی بھی سی رسول بھی سی امام بھی سی فرمائے سب کوئی سی کچھ اور بھی ہے فرمائے وائی انا من شیعہ تحیلہ ابراہیم ابراہیم نو کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا ہون ہون چوب کر گیا ہو میں کیا قرآن ہے ترجمہ کر دینے ترجمہ کر لو وائینا من شیعہ تحیلہ ابراہیم ترجمہ دیو بندیاں نمبر کو موجود ہیں فرمائے دیں وہ ابراہیم جو تھے تحقیق وہ حضرت نو کے تابعوں میں سے ایک تابع تھے نو کے تابع جو بندے تھے نا ان کے تابعوں میں سے ایک تابع بندہ ابراہیم تھا ایک دا مطلب ہے تابع دا مانا شیعہ تشیعہ دا مانا تابع شیعہ دا مانا تابع تربی دا ترجمہ بھی اربی جی تابع بھی اربی تشیعہ بھی اربی میرا خیال ہے کو ترجمہ کسی نو آندہ ہی نہیں شیعہ دا آیا ہی کسی نو کسے لکھا تابع کسے لکھا اطاعت گزار کسے آکھا ماننے والا کسے آکھا وہ اس کی قوم میں سے تھا کسے ایک ہو شبیر عمد عثمانی صاحب انہاں فرما با انہاں من شیعہ تحیلہ ابراہیم دار اصل ابراہیم اسی کی رہ والوں میں سے تھے رہ والوں میں ایتا مطلب ہے جیڑا کسی دی را توی ہوئے ہو شیعہ ہوندہ اوہ سار اٹھا ہوئے گال کوڑے دی نہیں گال علام دی نہیں گال حاضری دعان دی نہیں خدا دا ناجے جیڑا کسی دی را توی ہوئے ہو شیعہ ہوندہ ہے جیڑا کسی دی تابے ہوئے ہو شیعہ ہوندہ ہے جیڑا کسی دی اطاعت چوہ ہوئے ہو شیعہ ہوندہ ہے جیڑا کسی دی مانندہ ہوئے اوہ مننو والے نو شیعہ آن دین کنو آن دین اطاعت اچھا اہل سنت بھی مننو والے ہوندہ ہے اہل دیس بھی مننو والے ہوندہ ہے دیو بندی بھی کسی دی مانندہ ہوندہ ہے تے شیعہ دی مانندہ کی اکوری فیر بولو کی ابراہیم شیعہ صاحب مطلب کیسی کہ نو دے منن وارے آچو ایک منن وارے صاحب ایتھے شیعہ دے لفظ دا کسے میں نہیں ندسیا او دی وجہ تو نفرت پھیلی ہے ایتھے جنا بندہ اہل سنت مجلس سے آ جائے انہوں شام دے مولی صاحب پوچھ دے لیں اے مجلس سے چکے آسے وہ قبر آکے آندھا آہو جی اور کدھر شیعہ دے نہیں پیاندھا وہاندھا نہیں جی وہاندھا مسیطہ بڑھا اور مسیطہ جا کے آندھا میں نو قرآن دے قسم نام شیعہ نام شیعہ پیہ ہونا نام اہونا چاہنا اور دے مجلس ہاں چکے لیں ان جاننا ہے او سے کیا جا اسی کوئی شیعہ تا نہیں نا اسی دے مننہ رہے ہیں نا تو ساتھو آجوہ نہیں فرمائے اسی شیعہ نہیں اسی مننہ رہے ہیں اسے دے چوننو غریب نو کسے دسے ہی نہیں مننہ وارے جنو شیعہ کیا جا جی مہربانی کے علاوہ صاحب بہت شکریہ اوہ شیعہ بندے ہو مننہ وارے جنو شیعہ دے نے جنو مندہ ہو شیعہ لو بھئی جننے بندے شیعہ نہیں نا تے او جی تسی نبی تے نبی دی آل نو مندہ ہو نا پھر منو پاوے نامنہ شیعہ تسی ہو گیا نامنہ اوہ شیعہ ارکن ہو نا اللہ دے ہو بندے شیعہ واسدے کوئی وکھری شہے لگتی ہے کوئی قابلہ کسے آجان دے ہیں وہ شیعہ واسدے کوئی پریشن کرنا پہندہ ہے کوئی بچے کوئی شاہ پانی پہندی ہے نہیں مننہ آلے نو شیعہ اندھے نے انجھے سارے لفظ سونے نے سارے سونے نے اتاعت گزار سونے اتباہ سونے تسلیم سونے اہل سنت سونے اہل حدیث سونے اہل سنت ہو بیجرہ سنت نو مننے ہاں تے ہو بھی شیعہ ہی ہویا نا تے جہاں اہل حدیث ہونو انجھے دا حدیث نو مننے تے جہاں مانن دا ہے تے پھر شیعہ ہی ہویا نا تو انہیں گلت ہے ساں آلے شیعہ ہی تھے بیٹھے ہو نا میں تو انہوں قرآن دا واسطہ پہ دینا جہاں اہل سنت نہیں نا اہل سنت نہیں نا اہل شیعہ ہی نہیں تُسی سنت من کرو جہاں سنت نہیں مندہ ہو تو مسلمان ہی نہیں اہل حدیث کی نوانتے ہیں جہاں نبی دی حدیث نو مندہ ہوئے حدیث نو مندے ہو کے نہیں مندے ہو کے نہیں اور مولا علی نو مولا مندے ہو مندے ہو تے وہ حدیث ہی ہے نا من کون تو مولا اہل نبی دی حدیث ہی ہے نا من کون تو مولا اہل اللہ دے ہو بندے ہو شیعہ کوئی پہلی شہدہ نا نہیں شیعہ دا مطلب ہے منہ نا اون جی شیعت جڑی ہے نا سانو لوگ کا شیعہ شیعہ کر کے شیعہ آگ شڑے ہے اسی یہ ہے کوئی نہیں شیعہ سانو لوگ کا حد تک ہے نا آگ کے نا تیہاں میں بدنام کرما ساکیا ویسے شیعت ایک منزل ہے اللہ کرے ہو جائیے ہوئے ہوئے میں پیانا اللہ کرے ہو جائیے میں تاں آکھا سی یا ایہا اللہ زین آمنو آمینو اے ایمان والے ہو مومنوی ہو جاؤ تاں آکھا ہے خدا دی قسم ساڑھا سفر جاری ہے شیعت دی طرف جتر منن والے جتر منن والے ہیں نا ادھر ساڑھا مو میں ادھر صرف ساڑھا مو میں میرا مو لہر سی میں لہر آگیا میرا مو لہر سی میں لہر آگیا پشاورال ہندہ پشاورال ٹر جانا ہے اے دا مطلب ساڑھا مو شیعت آلے شیعہ شوی آسی کوئی نہیں شیعہ منن دی آخری منزل نو آن دے نہیں یہاں جہاں سواد نہیں آیا اے بچہ بے جا اطاعت آلہ بھی منن نہیں ہے لیکن اید ننو بھی اگگے اتباہ ننو بھی اگگے تسلیم ننو بھی اگگے جتو منن دی اخیر ہو جائے نا انہوں شیعہ تاں دے شیعہ بڑا مشکل کام جے میں تانو خدا دی کس ہم پکی گھر پہ دستا جے آسانو لوگ شیعہ اندھنے ساڑھا صرف سفر ادھرے جدر شیعہ ہیں جدر شیعہ ہیں اے جتے میں آیاں تیا پٹی صاحب دا کارے اے میری منزل سی میں اتھے آگیا اے شیعہ دی سفر تے بندہ ٹردہ رہے ٹردہ رہے ٹردہ رہے جتے منزل ہوں دیئے نا ہوتھے سلمانے جتے منزل ہوں دیئے ہوتھے ابو زہرے جتے منزل ہوں دیئے ہوتھے حبیب ابن مظاہرے جتے منزل ہوں دیئے ہوتھے مسلم بے نوس جائے اے ایسی تے مسکین رہ دے مسافرہ اللہ کرے کے تے اپڑ جائیے اللہ دے بندہ ساڑھیا تے نمازہ پوری نہیں تھے ساڑھیا تے روزے پورے نہیں تھے مسکین لوگا شیعہ شیعہ اس مننہ رہے بندہ نے میں تو اندسنا پتر بڑا لائک ہوئے پیودیاں ساریاں مندہ ہوئے پیودیاں ساریاں مندہ ہوئے سردیاں تے موٹر سیکل تے پیو چار چھڑے تے چھڑ جائے گرمیاں چون نو آکھے جا تو نور تے روٹیاں نو آتھے ٹور جائے نہ گرمی ویکھے نہ سردی ویکھے ایک وقت ہوں دا ہے جنہوں پیودی بھی موڑ دین دا ہے حالہ متی بھی یہ تسلیم بھی کر دا ہے اتباہ بھی کر دا ہے تے تابے فرمان بھی ہے اببہ آندہ اتھے شادی کرانا ہے وہ آندہ اببو کوئی ہور کام ماہ ہوئے اتھے میں نہیں ہوں کرانا وہ کی ہو گیا تو منکر ہو گیا اببہ میں منکر نہیں ہویا میرا اتھے دل نہیں کر دا میرا اتھے ایڈا اطاعت کردہ سی ایک قدام ہی اتھے دل نہیں پہ کردہ جنہوں اتباہ کردہ سی اتھے دل نہیں پہ کردہ جنہوں تسلیم کردہ سی اتھے دل نہیں پہ کردہ پھر ملے دے ہم بزرگاہ نو آدھا پیو آندھا ہے ہم انڈے نو کوئی سمجھاؤ ہم انڈے نو بزرگاہ کہ انڈے نے بچے ہاں انہی دیر ہوگی یہ تنہو تابع فرمانی کر دیا تو انہی دے کدھی پیو دی موڑی نہیں تو کدھی پیو دی موڑی نہیں تو پتر ایوی نہ موڑ وہ آندھا چاچا جی میں تو انہی حقیقت دسا میرا ہوتھے دل نہیں میرا ہوتھے میرا ہوتھے دل نہیں وہ جیڑے پہلا موڑی نو سمجھان گیا ہے انڈے نا وہ جا کے پھر پیو نو سمجھان لگ پی تو سا کوئی نہیں سنی میری گان کھو رہے میں پہلا جیڑے موڑی نو سمجھان گیا ہے ایسان دو ترہ بزرگ ہے وہ جا کے پیشاہ جا کے پھر پیو نو سمجھان لگ پی وہ آندھا نو پایا جی تو موڑی دا نہیں دے رہے تو تو ہی جان دے موڑی دا نہیں دے لے تو تو ہی جان دے جنہوں میری بھی سمجھ نہیں آئی انہوں کے حیث نہیں آئی میں پیان نا جنہا ایڈا اطاعت گزار سی دیل دے اتھو مجبور ہو گیا جنہا اتباہ کردہ سی دیل دے اتھو مجبور ہو گیا جنہا تسلیم کردہ سی دیل دے اتھو مجبور ہو گیا ہو گیا تو پیو بھی ہو گیا او سا کہ اچھا پوترا فرجی میں تری مرضی ایڈا مطلب کتے نہ کتے پہنچ کے بڑا تابہ فرمان بھی دیل دے اتھو مجبور ہو جاندہ ہے جنہا دیل دے اتھو بھی مجبور نہ نہ ہوئے انہوں شیعہ اندھنے کمان ہے کہنا چھے شیعہ بیٹھا ہے نہیں پڑھا شیعہ تھے حضرت ابراہیم دی پڑھنا اگو جا ساڑا صاحب لا جاہی کییا اسی ککھ بھی نہیں پچھلے بیڑے ستر سی سال دا بندہ ہو جاتے اللہ کو پتر منگے اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے اللہ دے شڑے اور کڑا کو پیارا ہوں دا پھر اور وڈیری عمرے پتر ہوئے جوانی چڑھدہ ہوئے مسجھے پھٹینا ہوئے سونا سارے جانتو بہتا ہوئے اتھو چھوڑی پھیر انتے دل کر دے سار اٹھاؤ یار انہوں کو یہ کہتے چھوڑی پھیر دے دل کر دے نہیں نہ کر دا اے جنہیں پھیر چھڑی سی نا انہوں اللہ فرما دے انہوں نے شیعہ تے ہی لائے براہ